بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے پر فضل تعالی آپ سب خیر و آفیت ہوں گے تو خطاتی کا کام یا کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب ایک دعا پڑھیں گے وہ میں بھی آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید بات کریں گے ربی یسیر ولا تعیسیر ربی تمامم بالخیر و بکان استعیر یا فتاحو تو مشک کرنے سے پہلے اپنی دعا یا پڑھ لیا کرنی ہے یا لکھ لیا کرنی ہے یہ ایک روایتی طریقہ ہے جو سازہ اکرام شروع سے ہی کرتے آ رہے ہیں اسے کام میں آسانی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کام میں برکت بھی ڈلتی ہے تو کچھ ابتدائی باتیں کرتے ہیں فن خطاتی کو سیکھنے کی اہمیت بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم کسی سکول میں جاتے ہیں یا کالج میں جاتے ہیں یونسٹری میں جاتے ہیں تو وہاں جو ہم نصاب منتخب کرتے ہیں یا کوئی کتاب منتخب کرتے ہیں تو استاد اس کی اہمیت اور فضیلت یا اس کا تعارف بیان کرتے ہیں جس سے سیکھنے والے کے دل میں اس کی قدر و قیمت پیدا ہو جاتی ہے تو فن خطاتی کی اہمیت کا اندازہ آگاز میں ہی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے جو سب سے پہلے چیز تخلیق کی وہ قلم ہی تھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لخو قلم کو پیدا کیا تو قلم کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے قلم کو تخلیق کیا اور پھر اسے تقدیر لکھی آج کا زمانہ چھوڑ کر رہے تھا ہم چودہ سو سال قبل آج ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی قرآن مجید نازل ہوا تھا تو اس کی پہلی آیت میں بھی قلم کا ہی ذکر تھا اللذی علمہ بالقلم قلم کے ذریعے علم سکھایا گیا نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت نے پوری صورت قلم پوری صورت قلم کے نام سے نازل کر دی اور اس میں اس قلم کی قسم بھی اٹھائی جو کچھ اسے لکھا گیا تھا اس کی بھی قسم اٹھائی تو یوں قلم کی اہمیت اور فضیلت ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہے قرآن مجید جب نازل ہوا تو قرآن مجید کی قرآن مجید کی کتابت کے لیے صحابہ اکرام کو طلب کیا گیا تو ان میں سے جو قاتبے وہی تھے جن کے ذمہ وہی لکھنے کا کام تھا انہوں نے کاغذ کے اوپر لکڑی کے اوپر ہڈیوں کے اوپر پتوں کے اوپر اس طرح ہی مختلف قسم کی جیزوں پر قرآن مجید کو قرآن مجید کی کتابت سٹارٹ کر دی جس کی وجہ سے آج قرآن مجید ہمارے سامنے کسی تحریف کے بغیر کسی ملاوت کے بغیر مجود ہے قرآن مجید کا ایک موجزہ یہ بھی ہے کہ قیامت تک اسے اچھا سے اچھا لکھا جائے گا اچھا سے اچھا پڑھا جائے گا اور چھوٹے سے چھوٹے بچے کے بھی سینے میں انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا ان موجزات میں سے ایک موجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو لکھنے کے لئے جو خطوط آج تک اجاد ہو رہے ہیں اور قرآن مجید کے اجاز اور موجزے کے طور پر اسے اچھا اچھا لکھا جا رہا ہے تو کئی ایسے خطوط ہیں جو آج تک اجاد ہو چکے ہیں ان سب میں قرآن مجید کو ہی خوبصورت سے خوبصورت لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ قرآن مجید کا ایک اجاز بھی ہے جو انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا جب تک آپ سب زندہ ہیں جب تک اس آزا اکرام زندہ ہیں یہ سلسلہ انشاءاللہ اس طرح ہی رواں گما رہے گا اس میں مفردات کی پریکٹس کرنا مرکبات کی پریکٹس کرنا جوائننگ سیکھنا پھر کچھ مشکل جوڑ ہیں ان سب کو سیکھنا یہ سب چیزیں قرآن مجید کو بہتر طریقے سے لکھنے میں کام آتی ہیں اور آج سے ہم سب کی یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کچھ سیکھتے ہیں لکھنے کے لئے سیکھتے ہیں یہ ہم انشاءاللہ قرآن مجید کو ہی خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لئے سیکھ رہے ہیں کیونکہ امال کا دارمدار نیتوں پر ہوتا ہے اگر ہماری نیت سواب حاصل کرنے والی ہوگی تو اللہ پاک ضرور ہمیں سواب عطا کریں گے جس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید کے ایک حرف کو پڑھنے کے ایورز میں ہمیں دس نکیاں عطا کرتے ہیں اس طرح ہی قرآن مجید کو لکھنے میں بھی اللہ پاک ہمیں نیکیاں عطا کریں گے تو شروع شروع میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اللہ پاک اس کا اس عمل کے ذریعے سیکھنا جب وہ اپتدا میں ہوتا ہے کیونکہ اقدام سے قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ جو بچہ ہوتا ہے اس کے زبان پر نہیں چڑھتے تو وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو اللہ پاک کو یہ انداز بڑا اچھا لگتا ہے اور اس کو دھورا سوا ملتا ہے تو اسی طرح جب ہم قرآن مجید کو لکھنا سیکھتے ہیں ہمارے الف کی شکل ٹھیک نہیں ہوں پاتی ہمارا بار ٹیڑھا رہتا ہے اس طرح ہی حرف میں کئی جگہوں پر ہمیں اٹک کے چلنا پڑھتا ہے کئی حرف گلت ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنا پڑھتا ہے تو یہ بھی اس سے ہی مماثلت رکھتا ہے اللہ پاک انشاءاللہ اس کام میں ہمارے اس انداز میں سیکھنے میں نیکیاں انشاءاللہ ہمارے اعمال میں بھر دیں گے تو یہ ہماری نیت ہے اور آپ سب نے یہ نیت کر کے ہی کام کرنا ہے انشاءاللہ تو یہ سب باتیں ملحوسے خاتے رکھتے ہوئے کام کیجئے گا کیونکہ نہ صرف اس میں سیکھنے سکھانے کا انصر قائم ہے بلکہ عجر و سواب کا انصر بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو یوں یہ کام باعث برکت بھی ہوگا اور اس میں روحانی تسکین بھی ہوگی ایک خطات گزرے ہیں یکوت المتاسمی یکوت المتاسمی یہ دوسرے بڑے خطات تھے جنہوں نے کئی خطوط کو رواج دیا تھا ان کا کہنا ہے کہ یہ جو خطاتی ہوتی ہے یہ روحانی جمیٹری ہے مطلب یہ جو کہ جسمانی حالے کے ذریعے سامنے آتی ہے تو سالوں لگ جاتے ہیں کسی خط کو سیکھتے ہوئے سالوں لگ جاتے ہیں کمپوزیشن بناتے ہوئے سالوں لگ جاتے ہیں اپنے کام کے اندر رخ اور وہ تسکین پیدا کرنے میں تو اللہ پاک اس بابرکت کام کے لیے اپنے بندوں کا انتخاب کرتے ہیں تو بڑے ہی عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اس کام کے لیے چونے جاتے ہیں تو الحمدللہ آپ سب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو بھی اس کام کے لیے چونہ ہے کیونکہ آج بہت خوشی کا دن ہے آج ہماری خطاتی کی کلاس کی پہلا لیسن ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں اللہ پاک اس طرح ہی ہم سب کو سیکھنے سکھانے کے عمل میں ڈالی رکھیں آمین اب کچھ باتی میں آپ کو موبائل سکرین پر بلکہ شیٹ کے اوپر لے کے جاتا ہوں ساسا سمجھاتا ہوں ساسا لکھتا ہوں اب کچھ تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہیں کیلی گرافی کی قرآن کریم جب نازل ہوا تو اس وقت قرآن مجید کو جس خط میں لکھا جاتا تھا اس خط کا نام تھا خطِ ہراموسی یا خطِ ہری بعد میں یہی خط حضرت ابو بکر حضرت عثمان اور ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کے زمانے میں جب دارہ حکومت کو مدینہ سے کوفہ منتقل کیا گیا تو وہاں اسلامی کا علوم سیکھنے میں بہت سے مسلمانوں نے حصہ لیا اور اسلام کو بڑی ترویج ملی تو اس وقت بہت سے کتابیں لکھی گئیں بہت سے قرآن مجید لکھے گئے تو اس وقت کوفہ کی وجہ سے اس خط کو خطِ کوفی کہا جانے لگا تو یہ وہ سب سے پہلا خط تھا جس کے اندر قرآن مجید کو دکھا گیا یہ خطِ ہیری کو ہی خطِ کوفی کہا جانے لگا اب خطِ جو کوفی ہے اس کو ام الخطوط بھی کہتے ہیں ام الخطوط اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے آنا والا خط ہے اس لئے اس کو ام الخطوط کا نام دیا جاتا ہے خطِ کوفی زیادہ تر امارتوں میں یا مسجدوں کے ممبرز میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے محرابوں میں جو ٹائلز لگی ہوتی ہیں ان کے اوپر بڑی پیاری سی کشیدہ کاری کوفی کیلیگرافی میں بھی کی جاتی ہے تو اس کے بعد مختلف خطوں کے لحاظ سے مطلب جب خطِ کوفی مغرب میں گیا تو وہاں کے لوگوں نے اس کے الگ سے رولز قوید زوابت بنائے الگ ہی رنگ میں اس خط کو بڑھایا تو پھر اگر یہ مغربی سائیڈ پر گیا تو اس خط کو کوفی مغربی کہا جانے لگا پھر کوفی مشر کی فاطمی اور پھر مربع جس کا سکوائر کو فک بھی کہتے ہیں تو خطوں کے لحاظ سے پھر اس کی ڈیفرٹ اقسام بنی ہر خطیں کے الگ ہی رولز تھے الگ ہی رولز وعبت تھے الگ ہی پمائش تھیں ان کے اپنے ہی رنگ تھے تو یہ خطوں کے لحاظ سے خطے کوفی کی ڈیفرنٹ ٹائپس بنی چوتھی سطح ہجری میں جب بنو عباس کا دار الحکومت تھا اس طور میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد بن علی ان کا لقب تھا ابن مقلہ مقلہ عربی زبان میں آنکھ کی پتلی کو بولتے ہیں ٹھیک ہے آنکھ کی سفیدی آنکھ کی پتلی اصل میں اس کی جو مثال ہے یا اس کو ہم تعبیر دیتے ہیں روشن ہونے سے یا نور سے ٹھیک ہے مقلہ تو ان کی جو دادی تھی محمد بن علی ابن مقلہ کی جو دادی تھی وہ ان کو کہہ کر بلاتی تھی مقلہ تعینی مطلب میری آنکھوں کی روشنی یا میری آنکھوں کا نور تو ان کی دادی کی وجہ سے ان کا جو لقب ہے ابن مقلہ بن گیا اب یہ جو تھے بہت علم و فضل والے انسان تھے علم دین حاصل کر رکھا تھا ریاضی اور سائنس کے بہت ماہر تھے علم و فنون کے وجہ سے ان کے آگے پچھے لوگوں کا جمع گیر رہتا تھا اور اسی وجہ سے یہ اس طور کے بادشاہ کے بھی قریب تھے ان کو وزیر بنایا گیا منسٹر بھی رہے چیف منسٹر بھی رہے تین دفعہ وزیراعظم کی پوسٹ ان کو ملی کیونکہ ہر وقت میں حسد اور قینہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر جس طرح آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے اسی طرح ہی تب بھی لوگ تھے تو خیر ان کو اس طوران جیل بھی ہوئی تو علم و فضل والے آدمی تھے تو بلکل فارق تو نہیں رہتا علم و فضل والا تو انہوں نے جیل میں ہی بیٹھے بیٹھے تین قرآن مجید لکھے اور جو تھرڈ والا قرآن پاک یہ لکھ رہے تھے ان میں ان کے ہاتھ کو بھی کٹا گیا زخمی ہو گیا لیکن انہوں نے پھر ان کو پیمند وغیرہ لگایا اور دوبارہ سے قرآن مجید کو مکمل کیا بینڈیجو وغیرہ کر کے پھر دوبارہ سے انہوں نے قرآن مجید کو سٹارٹ کیا اور مکمل کیا ان تین قرآن مجید لکھنے کے ساتھ ساتھ ابن مقلہ نے چھے خطوط اجاد کیے ٹھیک ہے تین قرآن پاک کے ساتھ ساتھ چھے خطوط اجاد کیے اس میں سب سے پہلا جو خط تھا وہ خط نسخ تھا اس کے بعد سلس اور اس کے بعد محقق اور جو فورت تھا ریخ خان اور جو ففت تھا رکار اور جو سکس تھا توقی تو یہ چھے خط ایسے تھے جو انہوں نے اپنی جیل کے اندر انہوں نے جو یہ چھے خط اجاد کیے ان کی قوید و ضعابت لکھے اب نسخ کا کیا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا لکھنے سے لیا جاتا ہے یا پھر مٹانے سے لیا جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب دونوں ہی معنوں میں اس کا مطلب آتا ہے تو اگر مٹانے سے مطلب لیا جائے تو نسخ ایک ایسا خط تھا جس نے کوفک کیلیگرافی کے خط کو کم کر دیا مطلب پھر جب خطیں نسخ اجاد ہوا تو قرآن مجید زیادہ لکھا جانے لگا تو کفی کیلیگرافی میں خط قرآن مجید لکھنا کم ہو گیا تو اس لیے اس نے کفی کیلیگرافی والے خط کو مٹھا دیا ٹھیک ہے اگر اس کا مٹانے سے مطلب لیا جائے اور اگر لکھنے سے لیا جائے تو نسخ آنے کے بعد قرآن مجید صرف نسخ کیلیگرافی میں لکھا جانے لگا اس لیے اس کو نسخ بولتے ہیں ٹھیک ہے اور جو سلس ہے اس کو سلس بولتے ہیں سے کے اوپر اور لام کے اوپر پیش ہوتی ہے سلس ٹھیک ہے سلس بھی لو کہتے ہیں لیکن اس کا حاصل جو تلفظ ہے وہ سلس ہے تو سلس عربی زبان میں تیسرے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تیسرے یا تیسری تو پہلا خط کوفک اگر ہم اوپرال دیکھیں کوفک دوسرا نسخ پھر سلس تو یہ تھرڈ نمبر پہ آیا تھا اس لیے اس کو سلس بولتے ہیں اب جو محقق ہے یہ بھی تھوڑا سلس سے ملتا جلتا ہے پھر جو ریخان ہے اگر ہم محقق کو چھوٹے کلم سے لکھیں تو خط ریخان ہوتا ہے اور جو رکا ہے یہ محقق اور ریخان دونوں خطوں کی جو مجموعی چیز ہے وہ خط رکا میں آتی ہے نہیں خط ریخان میں آتی ہے اور خط رکا جو انسا ہے ایک خط ہے رکا اور ایک رکا یہ دونوں خط الگ الگ ہیں تو ان دونوں کو ایک نہ سمجھا جائے ٹھیک ہے خط رکا اور رکا یہ تو بعد میں آیا تھا دور عثمانیہ کے خلافت میں سلطنت عثمانیہ خلافت میں تو پہلے یہ ابن مقلعہ نے یہ خط بنایا تھا ٹھیک ہے اور جو توقی ہے اس کو خط اجازہ بھی بولتے ہیں اور جو خط توقی ہے یہ خط نسک اور خط سلس ان دونوں کو ملائیں تو یہ خط بنتا ہے خط توقی ٹھیک ہے اب جو ابن مقلعہ تھے انہوں نے ان کو بہت زیادہ تفصیل میں ان کی مجیمنٹس یا ان کے اصول و ضعابت نہیں لکھے تھے اب کیانے والے جو خطات حضرات ہیں انہوں نے پھر ان کے مزید اصول بنائے ان کی مجیمنٹس لگائیں تو اب جو ہمارے سامنے ہی آتی ہیں اب جب اسلام پھیلنے لگا اور لکھنے کی طرف لوگوں کا شوق زیادہ پیدا ہوا تو اس دوران سلطنت اسمانیہ میں اور بھی خط آئے ان میں جو پہلا خط تھا یا سلطنت اسمانیہ میں خط آگے بنے مزید اس میں پہلا خط تھا دیوانی اور پھر دیوانی جلی یا جلی دیوانی بولی اور پھر نستالیک پھر تعلیق مطلب آگے جتنے بھی خط آپ لوگوں کو دکھتے ہیں وہ سارے شکستہ اس کے بعد سن بولی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ دیوانی کیلی گرافی ہے تو یہ والے خط سارے ہی اس کے بعد پھر سلطنت اسمانیہ میں آکے اچاد ہوئے اب یہ سارے کام ہونے کے لیے تقریبا چھے سو سال کا عرصہ لگ گیا جس میں یہ خط ہمارے سامنے اُبھر گیاتے ہیں اب جو خط دیوانی ہے یہ دیوان میں دیوان سے نکلا ہے تو دیوان بولتے ہیں ہم دربار کو ٹھیک ہے یہ درباری خط تھا مطلب جو منسٹر ہوتے تھے سلطنت عثمانیہ میں یا جو گورنر تھے ان سب کو جو پشیدہ میسج بھیجنے کے لیے ایک خط نکالا گیا جو دیوان سے نکلا ہے تو یہ درباری خط ہے مطلب اس میں یہ ہوتا تھا جو خفیہ پیغامات تھے جو منسٹرز کو یا اس وقت جو بھی پرائم منسٹرز تھے مطلب ان کا جو آپس میں گفتگو کرنے کا انداز تھا جو خفیہ میسج بھیجنے کا انداز تھا وہ اس کیلیگرافی میں تھا دیوانی کیلیگرافی میں تو اس کی کمپوزشن بھی کچھ اس طرح سے اپر اپر جاتی ہے اور جو جلی دیوانی ہے یہ بھی اس طرح ہی بتایا اتنا وقت لگ گیا خطوں کو بھر کے ہمارے سامنے آنے میں تو یہ اسٹری تھی یہ آپ لوگ یاد بھی رکھئے تاکہ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کو اس بارے میں علم ہو اب انشاءاللہ نیکس کلاس سنسی ہماری ہوگی اس کے اندر ہم مفردات پر بات